آج کی ہماری ویڈیو امام جعفر صادق علیہ السلام کی شہادت پر ہے آپ کی آمد سن 83 ہجری 15 ربی اول کو مدینہ میں ہوئی آپ کے والد کا نام امام محمد باکر علیہ السلام اور آپ کی والدہ کا نام جناب ام فروہ بنت قاسم ہے مومنین کرام یہ جو ازاداری و مجلس ازا ہے اس کا احتمام امام جعفر صادق علیہ السلام کے دور میں بہت زیادہ ہوا اور روایات بتاتی ہے کہ جس جگہ مجلس ازا ہوتی امام جعفر صادق علیہ السلام مجلس میں تشریف لاتے اور زمین پر بیٹھنے سے پہلے اس جگہ کو چومتے اور فرماتے اگر دنیا کو پتا چل جائے کہ حسین کے رونے والی جگہ کا مقام کیا ہے تو لوگ اپنے گھروں میں جانا چھوڑ دیں اور جہاں ذکر حسین ہو وہاں فرشتے نازل ہوتے ہیں اور مومنین کرام مدینہ کے لوگ محرم کا چاند آسمان پر نہیں دیکھتے تھے وہ لوگ امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر سے رونے کی آوازیں سن کر سمجھ جاتے تھے کہ محرم کا چاند تلو ہو گیا ہے بہت ستایا ہے اس امت نے اس گھرانے کو روایات بتاتی ہے تین بار آگ لگائی گئی ہے آل محمد کے گھرانے کو پہلی بار سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ کے دروازے کو آگ لگائی ہے اس امت نے دوسری بار دس محرم کو شام غریبہ میں آل رسول کے خیام کو آگ لگائی ہے اس امت نے تیسری بار امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگائی ہے اس امت نے روایات بتاتی ہے کہ ابن زید نے منصور دمانتی کے حکم پر امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگا دی اب رات کا وقت تھا جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے گھر کو آگ لگی تو امام جعفر صادق علیہ السلام کی بیٹیاں اپنے بھائی موسیٰ قاظم علیہ السلام کے پاس آئی اور کہا بھائیاں گھر کو آگ لگ گئی ہے اب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے اپنے سر سے اپنا امامہ اتارا اور آگ بھجانے لگے اتنے میں آگ کے شولے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کے امامے کو لگے امام موسیٰ قاظم علیہ السلام کی چھوٹی بہن نے رو کر کہا بھائیاں آپ کے امامے کو آگ لگ گئی ہے اب امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے بہن کو سینے سے لگا کر کہا تجھ سے بھائی کا جلتا ہوا امامہ برداش نہیں ہو رہا ہائے غربت میرے دادا سجاد کی جس کے سامنے آل رسول کے خیام کو جلایا گیا روایات بتاتی ہے کہ کئی بار منصور دوانکی نے امام جعفر صادق علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی مگر وہ ناکام رہا آخر کار زہر علودہ انگور حاکم کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے جن کو کھاتے ہی زہر کا اثر آپ کے جسم مبارک میں پھیل گیا اور پندرہ شوال ایک سو ارتالیس ہجری کو آپ شہید ہو گئے آپ کے فرزند امام موسیٰ قاظم علیہ السلام نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقی کے اس ہاتے میں متفن کیا جہاں آپ کی دادی سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ امام حسن علیہ السلام امام زین العبدین علیہ السلام اور امام محمد باکر علیہ السلام متفن تھے میرے لاکھوں سلام ہو امام جعفر صادق علیہ السلام پر اللہ ہما صلی علیہ محمد و آل محمد اللہ محمد وسلم اللہ محمد باکر علیہ السلام رخوہ رخوہ آآآ